اسلام علیکم مزدین پروگرام نیوز لاؤنس میں خوش آمدید میں ہوں محمد اسامہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے دو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لئے بلند و بالا درجے ہیں ہمیشہ کی والے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی انعام ہے اس شخص کا جو پاک ہوگا سورہ توہا کی آیت نمبر پہ چھتر سے چھتر تک کنازین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر عمل درامت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کل کی اہم قبریں سب سے پہلے ایک تسلسل تھا ازلاس کا وزرعظم یعنواز شریف کی زیرے صدارت یہ ازلاس ہوا دو دن سے یہ ازلاس جاری تھا کل پھر اس ازلاس کو طلب کیا گیا آرمی چیف اس میں موجود تھے سیاسی اور عسکری قیادت دونوں اس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور کچھ اہم فیصلے کیے گئے جب کوئٹہ سانہا ہوا اس کے فوری بعد آرمی چیف بھی کوئٹہ میں موجود تھے وزرعظم یعنواز شریف بھی کوئٹہ میں موجود تھے کچھ اہم فیصلے کوئٹہ بلوچستان کی حد تک بھی کیے گئے لیکن اس کے بعد اسلامباد میں بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں پورے ملک کے لیے اس دہشتگردی کے ناصور سے جان چھڑوانے کے لیے ہم فیصلے کیے گئے ہیں ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیگر بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس پر ایس تفصیلی بات کریں گے اور جو نیشنل ایکشن پلان جو کہ فوکس رہا ان ازلاسوں کا اس میں نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل ہوا اور کتنا عمل نہیں ہوا اور عمل نہیں ہوا تو وہ کیوں نہیں ہوا کچھ یہ سوالات جن پر غور کیا گیا اس پر ایس تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ کل پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئٹا میں ہی جہاں پر ایک نیجی اسپتال کے قریب بم دھماکہ کیا گیا ایک کہا یہ گیا ہے کہ ڈیوائس وہاں پر نصب کی گئی تھی اور شرعی عدالت کے جج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ابھی پچھلے دھماکے کے زخم بھی بھرے نہیں تھے کہ ایک اور دھماکہ کل دیکھنے کو ملا لیکن نقصان بہرحال ایک جان کا بھی نقصان ہے لیکن بہرحال کوئٹا کے سانحے سے سیول اسپتال کے باہر جو ہوا اس سے قدر کم نقصان ہوا اور نقصان تو بہرحال جانی نقصان تو نقصان ہے لیکن پندرہ اہلکاروسوں میں ستنہ فراد زخمی ہوئے ہیں کسی کے جانبھک ہونے کی خوش قسمتی سے بھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں جن میں خورشید شاہ صاحب اور سینیٹر اتزاز ایسن صاحب کل کوئٹا گئے اور کل اگ بھر سے ایجنسیز کو نشانہ بنایا گیا کہ ایجنسیز کا فیلئر ہے یقیناً فیلئر ہے لیکن ایجنسیز کے کچھ اچھے کام بھی ہیں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ایجنسیز ناکام بناتی ہیں ایسی دہشت گردانہ کا روایوں کو شاید ہمیں انہیں بھی ہائیلائٹ کرنا چاہیے جب ایسے ایونٹس کو ہائیلائٹ کریں گے تو شاید پھر ایجنسیوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا اس پر ایجنسیز تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ حصوص ناکبر ایک کے لٹرل ماسٹر حنیف محمد صاحب انتقال کر گئے ہیں اکیاسی برس کی عمر میں اور تمام پاکستانی بڑے کھلاڑی پائے کے کھلاڑی ٹوپ کے کھلاڑی محمد یوسف جیسے آلہ پائے کے کھلاڑی یونس کان جیسے سینئر کھلاڑی وہ بھی حنیف محمد صاحب کے پاس زائے کرتے تھے اور ان سے ٹپس لیا کرتے تھے کرکٹ کے حوالے سے اپنی بیٹنگ میں صدہار لانے کے حوالے سے ان تمام ہم خبروں پر آج تفصیلی بات کریں گے آج اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے زناب محترم فضل حسین عوان صاحب ناظرین فلسلیب سے تفصیلی آج بات کریں گے نوائی وقت کی اہم خبروں پر نوائی وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین لیڈ پر بات کریں گے اور لیڈ ہے نیشنل ایکشن پلان سے متعلق وزیراعظم یانواز شریف صاحب کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا دو روز یہ اجلاس داری رہا اور کل یہ اجلاس قتم ہوا ہے وزیراعظم صاحب برہم دکھائی دیتے ہیں تو فضل حسین عوان صاحب ذمہ داری تھی تمام جماعتوں نے جو منڈٹ دیا تھا حکومت کو دہشتگردی کے خلاف متحد ہو کر کسی جماعت میں مخالفت نہیں کی تھی آرمی پبلک سکول کے بعد جو صورتحال تھی اور بڑی بڑی جماعتوں نے اپنے دھرنے بھی ختم کر دیئے اتنے طویل ترین کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکارنا لیکن کامیابی اس طرح سے نہیں ملی پرائم منسٹر کل برہم ہوئے ہیں کیا برہمی ہی حل رہ گئی یا برہمی ظاہر کر دیں گے تو کیا معاملہ ترین ہو جائے گا یہ دیکھیں جی وزیراعظم صاحب جس طرح سے کل برہم ہوئے ہیں اجلاس میں اور جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا اسی اجلاس میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ آٹھ نکات کے اوپر عمل نہیں ہوا جبکہ غیر جانبدار ذرائع جو ہیں یا غیر جانبدار حلقے جو ہیں تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دو کے علاوہ بیس میں سے ایک دو کے علاوہ تمام شکوں کے اوپر عمل نہیں ہوا اور اس میں اور یہ ہے بھی درست بات باقی اب ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی بالکل قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ٹاسک فورس بنانے کی دو سال تک یہ معاملہ کس طریقے سے چلتا رہا دو سال تک وہ فیصلے کیوں نہیں ہوئے جو آج کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کیا اس وقت اتنی دہشتگردی نہیں ہو رہی تھی یا کیا یہ کوئٹہ پہلا باقی ہے اتنی بڑی دہشتگردی ہوئی ہے کہ ہمیں یاد آ گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہم نے ٹاسک فورس بنانی ہے یہ سارے غیر ذمہ داری کے مظاہرے ہیں حکومت کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے یہ دیکھیں آپ نے وہ فانسیوں کے سلسلہ شروع ہوا اس کو لیک لگ گئی ہے بالکل سے لیکن شروع ہوا یہ اس حکومت نے شروع کیا اس کا کریڈر اس حکومت کو بالکل جاتا ہے لیکن جیسے طریقے سے دہشتگرد آج بھی موجود ہیں پانچ سو سے زیادہ دہشتگرد جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کتنوں کو فانسی دی گئی یہ سلسلہ فانسی دینے کا سلسلہ دہشتگردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے حصے کے طور پہ تھا لیکن ان دہشتگردوں کو میرا خیال ہے کہ تیس یا پینتی سے زیادہ پانچ سو میں سے تیس یا پینتی سے زیادہ لوگوں کو فانسی نہیں دی گئی جو دہشتگرد ہیں اور ہاں تو پھر نیشنل سترہیں اپیلیں ایسی سپریم کورٹ میں پڑی ہیں جن پر فیصلہ محفوظ ہے لیکن ابھی تک فیصلہ سنایا نہیں گیا ہے ملٹری کوٹس نے انہیں سزائے بہت سنا رکھی لیکن انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ابھی تک ان پر کوئی فیصلہ نہیں دیا ابھی تک ان کی سزائیں مولگ ہیں ان کی سزاؤں کا کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکل یہ تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ سمیت ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ دیکھیں عدلیہ کا کیا حال ہوا وہاں کوئیٹا میں ہمارے کتنے اچھے اچھے وکلا وکلا کی کریم وہ وہاں پہ شہید ہو گئے تو یہ عدلیہ کیوں ان کے اوپر عدالت میں کیوں ڈیلے ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو دہشتگردی میں ملوث ہے بلکل سے تو باقی آپ دیکھ لیں کہ فنڈنگ روکی جانی تھی وہ فنڈنگ نہیں روکی دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے سہولتکاروں کے جب بات ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے بیان دیتے ہیں کہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو پکڑا جائے جو خود دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں دہشتگردوں کے لیے کام کرتے ہیں ایسے سہولتکار نہ صرف ایسی باتیں کرتے ہیں بلکہ حکومت کا حصہ ہے حکومت ان کو جانتی بھی ہے حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں اگلی بات بھی کر دوں گے نہ صرف حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں دیکھیں اس میں فوج کے انہیں بہت جانے دی ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اور فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہونے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جرنیلوں کے ساتھ بھی جب تک آپ یہاں پہ صرف سیاسی حکومت کو مورد الزامنہ ٹھہرائیں جس فوج کی شہاتیں ہو رہی ہیں جس فوج کے بندے مر رہے ہیں ارام لوگ مر رہے ہیں فوج جو اس چیز کو آگے لے کے چل رہی ہے ضربے ازب آپریشن کو دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے وہ بھی مسلطوں کا شکار نظر آتی ہے بات جگہوں کے اوپر بھی جب تک آپ مسلطوں کا شکار رہیں گے حکومت بھی مسلطوں کا شکار ہے دہشتگرد ان کی صفوں میں موجود ہیں جن کو یہ جانتے ہیں دہشتگرد اگر نہیں ہیں تو ان کے سہولتکار ہیں ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں دیکھیں کہ ہر پاکستانی ہر پاکستانی اگر اپنا کردار ادا کرے دہشتگردوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملے یہ لاہور میں بلاسٹ ہوتے ہیں کراچی میں بلاسٹ ہوتے ہیں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو جگہ دیتا ہے بم بنانے کی کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ فرام کرنے کی جگہ دیتا ہے کوئی نہ کوئی ان کو رہنے کی رہیش کی جگہ دیتا ہے تو یہ زیرو ٹالرنس جب تک نہیں ہوگی زیرو ٹالرنس کے لیے آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے اس کے لیے کسی ٹاسک فورس کی ضرورت نہیں ہے کسی نئے اقدامات کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بہترین آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے بیس نکات بڑے زبردست ہیں ایک ایک کی اوپر آج بھی اگر عمل کر لیا جائے تو دہشتگردوں کا خاتمہ این ممکن ہے فضل صاحب دہشتگردی کی اس جنگ میں جو کہ ایک ورلڈ وار ہے ایک گلوبل وار ہے اور اس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانے گئی ہیں چاہے وہ کئی عام شہری ہو چاہے وہ وکلاہ ہو چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ہو چاہے وہ صحافی ہو کوئٹا واقعے میں بھی دو صحافی شہید ہوئے ہیں کیمرویمینز لیکن فضل حسین نوان صاحب اگر ہم تمام معاملات کا ذمہ دار فوز کو سمجھتے ہیں فوز کو یہ کہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے اگر دیکھا جائے تو اگر فوجی کوئی حلف اٹھاتا ہے تو حلف اٹھانے میں وہ یہ ضرور یہ اپنی زبان سے قرار کرتا ہے کہ ملک کی بچاؤں کی خاطر ملک کے تحفظ کی خاطر میں جان دینے سے گریز نہیں کروں گا لیکن ہمارے دوسرے ادارے اگر آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں تو اگر اپنی رکنیت کا حلف بھی اٹھاتے تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے کہ ملک کے تحفظ کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا لیکن بہرحل تحفظ کی ذمہ داری فوز کی ہے لیکن سیاستدانوں کی بھی آپ کی میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے بھی کچھ تحفظ کرنا ہے گو کہ ہم نے کسی چیز کا حلف نہیں لیا ہوا لیکن جنہوں نے حلف لیا تمام تر ذمہ داری ان کی بھی نہیں ہے سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے یہ دیکھیں جی کہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی ہے حکمرانوں کی بات کی ہے یا فوج کی بات کی ہے حلف کی بات کی ہے تو جو حلف سیاستدان لیتے ہیں اگر اس کے اوپر ہی عمل کریں تو آپ کے بڑے معاملات درست ہو جاتے ہیں اس میں ملکی خدمت کی حوالے سے کہا گیا اس میں ملک دشمن سرگرمیوں کی بے کنی کے حوالے سے کہا گیا ہے حب الوطنی کا وہاں پہ سارا کچھ موجود ہے تو یہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف فوج کی طرف وہ اپنا کردار بلکل درست طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور اس میں بھی فلاق ہو سکتے ہیں لیکن سر جو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں تو بحث تو بحث تو وہاں سے جنم کی ہے جب یہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں کل بھی پیپلز پارڈی کے راہنما کوئٹا میں پہنچے ہیں تو کل بھی انہوں نے جو وہاں پر بیانات دا گئے ہیں اس پر ابھی بات میں آتے ہیں لیکن سر کردار تو بہرحال کردار کے حوالے سے بات کیجئے کردار کس کس کا بند ہے اس میں دیکھیں اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں ان سے کتاہی ہو سکتی ہے لیکن غفلت کتاہی کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں گلتی ہو سکتی ہے کتاہی ہو سکتی ہے لیکن سیاستدانوں کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کتاہی نہیں ہوئی ہے یہ بلنڈر ہوا ہے یہ سارا کچھ غفلت بھی نہیں ہے یہ جان بوجھ کے سارا یہ مسئلہ پر کشکار ہوئے ہیں بھی ان سے پوچھا جائے وزیراعظم صاحب یہ بتائیں قوم کو کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا اگر یہ کہتے ہیں آٹھ شیکوں کے اوپر عمل نہیں ہوا آپ آٹھ کو چھوڑیں ایک بھی شیک اس میں جو رکھی گئی تھی اس کے اوپر عمل نہ ہونے کی کیا وجہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے ان کے پاس برہمی وزیراعظم صاحب کو برہمی زیب نہیں دیتی سر اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے بھی بات کی کہ فوز بھی کسی جگہ پر مسئلہتوں کا شکار دکھائی دیتی ہے لیکن سر اگر اسی بات کو دیکھا جائے یہی سیاستدانہ جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان دیا تھا فوز کو کہ آپ نے اس پلان کے مطابق عمل کرنا ہے شاید پہلے بھی یہ مونیٹرنگ ٹیم بنائی جا سکتی تھی یہ ٹاسک فورس بنائی جا سکتی تھی جو کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو مونیٹر کرتی آپ نے کہا کہ کچھ مسئلہتوں کا شکار دکھائی دیتی ہے انہی سیاستدانوں نے یہ پلان انہیں دیا لیکن یہ وہی سیاستدان ہے جو کہتے ہیں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کا ایک کراچی سبجیکٹ جو ہے اس پر بات کر لی جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایم پی اے کسی رکنے اسمبلی کو آپ نے پکڑنا ہے اسے گرفتار کرنا ہے تفتیش کے لیے تو پہلے آپ نے سپیکر سے اجازت لینی ہے تو سر سپیکر سے اجازت لینی ہے اور پھر مسئلہتیں فوز کے آڑے آ رہی ہیں یہ مسئلہتیں پھر سیاستدانوں کی اپنی پیدا کردہ ہیں یہ دیکھیں میں نے فوج کے حوالے سے جنسیوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس کے میں بلکل میں کلیر ہوں کہ کسی حد تک مسئلتیں وہاں بھی آ جاتی ہیں لیکن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کتاہی بھی ان سے ہو سکتی ہے لیکن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے یہ حکمرانوں کی طرف سے ہو رہا ہے یہ مرکز کی آپ حکومت کو لے لیں آپ صوبائی حکومتوں کے لے لیں سندھ حکومتوں کے لے لیں اگر یہ ایمانداری سے پورے فرض شناسی سے یہ ضرب عزب نیشنل ایکشن پرانے کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ کمیٹڈ ہو جاتی ہے ہماری حکومت یا ہماری حکومت تو آج تک آپ کے دہشتگردی ختم اگر نہ ہو چکی ہوتی تو بہت حد تک اس معاملے کو آپ کور کر چکے ہوتے ہیں اچھا فرض آپ آگے بڑھتے ہیں کل جو افسوسناک واقعہ پھر پیش آیا اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے پیپرز پارٹی کے جو لیڈرز کل کوئٹا گئے ہیں انہوں نے کل پھر سے جو بھی ہم بات کر رہے تھے اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ کل پھر ایجنسز کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ کتاہی بہرحال ضرور ہو سکتی ہے کچھ پرفیکشن نہیں نظر آئی اس چیز میں بلکل فیلئر نظر آتا ہے لیکن سر جس طرح سے لیکن ان کی بدنیت ہی نہیں ہے بدنیت ہی نیت ان کی اچھی ہے میرے خیال میں کہ اگر انہوں نے جان بوز کر ایسی کوئی غفرت کا مظاہرہ نہیں کیا ان کی انٹینشنز بلکل کلیر ہیں تمام آپریشن ہمارے سامنے لیکن جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں اس افسوسناک واقعے کے بعد خواہو اچکزی صاحب کا بیان ہو خواہو مولوی فضل الرحمان صاحب کا بیان ہو کل اتزاز صاحب اور خرشید شاہ صاحب نے جو بیانات دیے ہیں تو سر اس کے بعد کیا پیغام کیا دے رہے ہیں ہم اپنی ایجنسز کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم ان تخریب کاروں کو خصوصا اپنے دشمن ممالک کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم خود ہی اپنی ایجنسز جنہوں نے ہمیں بڑی 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 تباہیوں سے بچایا ہے بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں جنہیں فیل کیا آپریشنز کو ان کارروائیوں کو فیل کیا گیا ان سیکیورٹی ایجنسز کے جانب سے صرف دشمن کو اور ان ایجنسز کو ہم نے کیا پیغام دیا ہے دیکھیں جی فوج کو جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پھر فوج کو کسی مسئلت کو وہ خاطر میں نہیں لانا چاہیے فوج وہ کر گزرے جو اس کی ذمہ داری ہے دیکھیں آپ کے بندے مار رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہر صوبے میں ہو رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہو رہے ہیں تو پھر اس کی طرف سے کوئی وہ پھر نہیں ہونا چاہیے جی کہ حکومت کیا کہے گی وہ کیا کہے گا آپ کو جو ذمہ داری دے دی گئی ہے آپ اس کے اوپر ڈٹ کے عمل کریں اور کسی سہولتکار کو نہ چھوڑیں بلکہ ان کے جو دہشتگردوں کے ہامی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ریگلر میڈیا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر گزارش ہے کہ قدگنیں بھی تو خود ہی لگا دیتے ہیں قدگنیں بھی تو خود ہی یہی لوگ لگا دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما جب یہ باتیں کرتے ہیں خود ہی سندھ اسمبلی میں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی رکن اسمبلی کو پکڑنا جس طرح سے رکن اسمبلی کے وہاں پر کردار ہیں تمام ایوانوں میں جو رکن اسمبلی کافی ایک میجورٹی ہے ان کی جو ان کے کردار ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں فضل صاحب لیکن جب ان پر قدگن لگائے جائے گی کہ سپیکر سے اجازت لیں اور پھر ایسی کوئی کارروائی کرنے تو سر قدگن تو خود لگاتے ہیں پھر بعد میں بلیم بھی کرتے ہیں بلکل ایسا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو قدگن وہاں پر لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے وہاں تک کامیابی نہیں ہوئی اگر سندھ حکومت یا پپلز پارٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی اپنے عظائم میں کامیاب ہو جاتی جو وہ چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتی تو ڈاکٹر آسم آج آزاد ہوتے وہ اندر ہیں کئی دوسری لوگ بھی اندر ہیں اور کئی لوگ باہر ہیں باہر سے مطلب یہ ہے کہ شرجیل میمن جیسے لوگ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں بابر غوری جیسے لوگ وہ بڑے آپ کو طاقتور سمجھنے والے لوگ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور ایجنسیاں یا فوج یا رینجر وہاں پہ وہ کردار ادا کر رہی ہے جو حکومت نہیں چاہتی سندھ حکومت نہیں چاہتی تو اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں متاثر ہو رہا ہو یا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جو آپ کی کاروائیاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوں ایسے کسی معاملے کو میرا خیال وہ خاطر میں لا بھی نہیں رہے اور لانا بھی نہیں چاہیے باقی آ جائیں ان کے اوپر جو خرشی شاہ صاحب کہتے ہیں اعتزاز آسن صاحب کہتے ہیں یہ جو کش یہ صاحبان کہہ رہے ہیں یہ چودر نصار علی خان وزیر داخلہ کے بغض میں کہہ رہے ہیں ان کے تاثب سے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کو صرف آج کوئی نظر آ رہا ہے بندہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے تو وہ چودر نصار علی خان ہے یہ دیکھیں کہ جب آپ قومی مقاصد کی بات کر رہے ہیں قومی سطح کی اوپر بات کر رہے ہیں پھر آپ شخصیات کو ڈسکس نہ کریں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عزب کے بعد بہت سے کامیابیاں ملی بھی ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے مرکزی حکومت کی طرف سے لیکن اس میں اس کے باوجود بھی کئی شکوں کے اوپر عمل ہوا ہے اور میں سمجھ دوں کہ چودر نصار علی خان کا کردار اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کافی حد تک بہتر ہے دہشت گردی کے خاتمے میں خاص کر کراچی آپریشن سرکو دن کی حکومت میں رحمان ملک صاحب نے کتنے تیر چلا دیئے تھے جب وہ وزیر داقلہ تھے ہاں تو وہ تو وہ اس حکومت نے تو بلکل بیڑا خرق کر کے رکھ دیا آپ کی ایکانومی کا آپ کے سارے معاملات کا وہ دیکھیں کیا ہوتا تھا پاسپورٹ بنانے کے لیے آج بڑے معاملات بہت بہتر ہیں بلکل سے لیکن جس طریقے سے چودر نصار علی خان کو تو ویسے یہ اہمی گھسیٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے یہ پالیشیاں تو مرکزی حکومت کی ہیں وزیراعظم کے زیر سدار فضل صاحب آپ نے بجاب فرمایا کہ چودر نصار نے جو جس دن پرائم منسٹر دو دن پہلے آئے اسیبلی میں اس کے بعد چودر نصار علی خان صاحب نے بھی تقریر کی تو کل کے یہ جو بیانات ہیں پیپلز پارٹی کے جانے بلکل اسی کا ریاکشن نظر آتا تھا کیونکہ ووک آؤٹ بھی کر گئے تھے اس لازم میں سے لیکن فضل صاحب کل جو باتیں کی ہیں شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ چودر نصار جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد وزیراعظم پہ بھی شبات بڑھتے ہیں وزیراعظم پہ بھی شک جاتا ہے کہ وزیراعظم کا آشیر وعد حاصل ہے چودر نصار علی خان ہاں نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے وزیر داخلہ جب کوئی وزیر اپنی مرضی سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا اور وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ایک دن پہلے چودر نصار علی خان نے قومی اسیمبلی میں دی تھی وزیراعظم نے جو تقریر کی تھی اس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا وزیراعظم صاحب نے ذرا ڈھکے چھپے لفظ میں وہ بات کی ایجنسیوں کے حمایت کی ہے اور چودر نصار علی خان نے اوپن نہیں کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چودر نصار علی اگر دیکھیں وہاں پہ کوئی نمائندہ نہیں ہوتا ہے ایجنسیوں کا جواب نہیں دیا اس کا انہوں نے کسی ہاتھ تک دیا اور مناسب جواب دیا ہے اور فلسپ جوردی فوج پہ اپنی اتھولیٹی شو کرتے ہیں کہ فوج ہمارے انڈر اور فوج وزیراعظم کو جواب دیا تو پھر جواب بھی تو انہوں نے دیا نا پارلیمنٹ بلکل بلکل فوج جواب دیا ہے فوج کوئی طاقتوار اتنی نہیں ہے کہ وزیراعظم کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے جب وہ کوئی اخدام تو بلکل وہاں پہ اگر فوج کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب وہاں اسیمبلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشکوار چیز ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن واک اوٹ کر گئی تھی میں سمجھ دوں کہ چوج نسال علی جا کے ان کو منحا کے لے آتے تو بہتر تھا وہ نہیں گئے تو وزیراعظم کو جانا پڑا اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں وزیراعظم کو یہ بلکل جمہوری رویہ ہے وزیراعظم نواز شریف کا وہ گئے اپوزیشن کو منا کے لئے ہیں اور دیکھیں کہ وزیر داخلہ جس طریقے سے کراچی کے حوالے سے کمیٹڈ ہیں وہاں پوری حکومت کمیٹڈ ہے اپنے ہاتھ تک جتنا ہو سکتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر کراچی کے حوالے سے کراچی میں امن آ جاتا ہے سندھ میں امن آ جاتا ہے تو نیک نامی تو سندھ حکومت کی ہے سندھ حکومت کو تکلیف یہی ہے پپلز پارٹی کو زرداری صاحب سے بلاول اور دوسرے چوج نصار علی خان چوج خوشیشہ صاحب اعتزاز آسن اور وزیر پہلے والے وزیر اعلیٰ اور آپ کے وزیر اعلیٰ صرف تکلیف یہی ہے کہ چوج نصار علی خان وہ وہاں پہ ان کی مناپلی کو قائم نہیں ہونے دینا چاہتے یہ دیکھیں کہ کریڈٹ تو آپ کی سندھ حکومت کو جانا آپ مجرموں کی کر رہے ہیں پہلے ڈاکٹر آسم کے ساتھ اسد خرل کا آپ نے پڑھ لیا وہ کیا ہوا ہے کس طریقے سے ان کی دھمکیاں فون کے اوپر گئی ہیں پھر ان کو پکڑنے کی کوشش اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو رینجر جو ہے وہ صرف کراچی میں یہ اقدامات کر رہے ہیں باہر نہیں نکل سکتی کہ رینجر ایک مجرم کے پیچھے لگی ہوئے جو رینجر کے اوپر یا پولیس کے اوپر یا کسی بھی عام شہری پہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے جہشت گردی کر کے لوگ بھاگ رہے ہیں تو وہ کیا وہ ایک لائن جو ہے ریڈ لائن یا ڈیڈ لائن وہ کیا جو بھی اس کا اگر اندرونے سندھ چلا جاتے تو رینجرز کیا کراچی میں بیٹھی رہے ہیں اور رینجرز کہیں بس ٹھیک ہے چلا جی تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں رینجر ان کا پیچھا کر رہے ہیں یہ باؤنڈری لائن آگئی جی کیونکہ یہ وہ کراچی کا معاملہ تھا یہ اندرونے سندھ آگیا یہ کوئی ایسی بات کریں جو لوجک والی بات ہو جس میں کوئی منطق ہو جس میں کوئی دلیل ہو نہیں دلیل کوئی نہیں ہے بس یہ رینجرز تو آزکر مرتضی وعب صاحب ان کے مشرق قانون نئے نے بنیا تو وہ اپنی لوجکس دیتے رہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں بلیک ان وائٹ کی بات کرتے ہیں لیکن شاید کچھ لوجکس ہونے یہ بھی سمجھ دی چاہیے کہ جو آپ نے مثال دی جو میں بھی بلکل اس کی تائد کرتا ہوں کہ اگر کوئی انٹیریہ سندھ چلا جاتا ہے کوئی کرمینل چلا جاتا ہے بڑی کارروائیاں کر کے تو کیا رینجرز اپنے آپ کو کراچی کی ڈومین تک رکھ لے کہ نہیں یا وہ ہماری یہاں پر آگے پر جال جاتے ہیں ہم وہاں پر نہیں جا رہے ہیں ہاں یہ بلکل یہ ٹوٹلیل نانسنس اس کے آپ کے اپوزٹ ہو سکتے ہیں آپ کے بر آگ پہ نظریات کے برعکس ہو سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بلکہ تو پوری دنیا میں اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بھائی جو ہے آپ بہت بڑی سیٹ کے اوپر بڑے اوہتے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بھائی دہشتگرد ہو سکتا ہے نظریات کے حوالے سے تو آپ کو یہ بات تو اگلی بات ہے کہ آپ کی پارٹی کا بلکہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے جب آپ اس کی اگر آپ فیور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو دہشتگردی کے حوالے کریں لیکن سارے گھر میں اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو گھر کے بڑے اسے بڑے اچھے طریقے سے سلجانے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً سب ایک اپنا فیم آف مائنڈ تقریباً سب کا ملتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو اسے سب دے مل کر ختم کرنا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بظاہر تو ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھانیں گے لیکن سر زینیت کئی پر تبدیل ہو جاتی ہے اور الفاظ تو میرا ادھا کی جاتا ہے لیکن ایک چنز نہ سکتا ہے دہشتگرد آپ کا بھائی ہے آپ کا بیٹا ہے وہ کل آپ کے گلے تک پہنچ سکتا ہے اس کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے چے جائے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ ساتھی ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں دہشتگردی کے حوالے سے زیلو ٹالرنس ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارا ضرب عزب آپریشن اور نیشنل ایکشن پلانٹ اور اس کے پلانٹ اور اس کے علاوہ یہ جو ٹاس فورس آپ جو بھی بنا لیں یہ سب بے سود ہوگی تو آپ نے بھائیوں کی بات کی کہ گھر کا ایک بھائی بڑا اچھا افسر ہو سکتا دوسرا بھائی دہشتگرد بھی ہو سکتا لیکن اسی نویت کا کچھ ملتا جلتا بیان چیر جسٹس صاحب نے ایسا ہی ایک بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ پھر بڑا سانیہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی گارڈز کے روپ میں را اور طالبان کے ایجنٹ بھی ہمارے بیچ میں ہو سکتے ہیں تو اس بیان کو کس تناظر میں لیا جائے بات تو بڑی ان کی ویلیڈ ہے کہ ہم اگر سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں تو ان کی جو ہماری سیکیورٹی ایجنسز ہم میں اسکری ایجنسز کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو سیکیورٹی فراہم کرنے والی نجی ایجنسز ہیں سیکیورٹی گارڈز فراہم کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی کچھ تصدیق کیے بغیر ہر دوسرے تیسرے بندے کو سیکیورٹی گارڈ بنا لیتی ہیں جو کہ جن کو شاید گن پکڑ نہیں آتی چلانا تو دور کی بات ہے چیف جیسر صاحب نے یہ بھی فرمایا کوئی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے ویسے باتیں کہتے ہیں ویسے وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں میرے خیال انہوں نے جیسے آپ کے خیالات ہیں میرے خیالات ہیں ان کے بھی یہ خیالات اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی ایجنسز اس واقعے کو ناکام بنا سکتی تھی تو چیف جیسر صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں وہ کس طریقے سے ناکام بنا دیکھیں جو بندہ مرنے مارنے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اور اس کے یہ بھی یہاں بھی پھر بات ہو جائے گی سہولت کاروں کی جب تک آپ سہولت کاروں کو نہیں پکڑتے اس وقت تک آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ کے اقدامات وہ سود مند نہیں ہو سکتے تو یہاں دیکھیں کہ جو بندہ خود کو مارنے کے لیے آ جاتا وہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اگر مجمع میں خود اپنے بامنی پھوڑے گا تو وہ کہیں دوسری جگہ پہ چلا جائے گا اس کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کے اوپر اگر نہیں پہنچ سکتا کسی حجوم میں چلا جائے گا بہرحال وہ دہشت گردی ہوگی انریسٹ ہوگی اس علاقے میں تو اس یہ جسر صاحب جنہ نے جو بات کی ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر یہ بالکل درست ہے کہ وہ گارڈ کی وہ ہو سکتے ہیں وہ تالبان کے روپ میں گارڈ کے روپ میں تالبان دہشت گرد ہو سکتے ہیں وہاں پہ تو اس کے لیے بھی آپ کو سب سے ضروری پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے پورے طریقے سے تو وہ ابھی آپ وہ ٹاسک فورس بنا دی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتی ہے لیکن اس کی میں سمجھ داؤں گے اس کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ کے معامل جس طریقے سے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جس طریقے سے حکومت کام کر رہی ہیں اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے اگر فعال ہو جائے گی حکومت ہماری فعال ہو جائے گی اور بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ جب تک آپ سہولت کاروں کے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے اوپر بغیر کسی مسئلت کے قابو پانے کی کوشش نہیں کریں گے وہ آپ کا بھائی ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا ساتھی ہے آپ کا وہ پارٹی کا بندہ ہے جہاں آپ کا علائی ہے تو اس وقت تک پھر آپ کے معاملہ مخدوش رہیں گے فوج کو پتا ہے ایجنسیوں کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار اور ان کے سپورٹر کہاں کہاں موجود ہیں حکومت کے اندر موجود ہیں کابینہ کے اندر موجود ہیں یا ان کے علائی ہیں تو جب پتا ہے تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیتے حکومت کیوں نہیں ایکشن لیتی حکومت نے ایکشن خاک لینا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پھر کس نے ایکشن لینا ہے جس کی ذمہ داری جس نے اٹھائی ہے اس کی اوپر عمل کرنے کی وہ ایکشن لیں پھر چلے فلسب آگے بڑھتے ہیں کچھ سائبر کرائم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں سیکیورٹی معاملہ پہ بہت بیس کی جا سکتی ہے لیکن بیرل کافی ہر ٹی وی پیسی پہ بیس ہوتی ہے سائبر کرائمز کل جو ایک ڈیولپٹ ہوئی ہے اس میں اور سائبر کرائمز بالکسرت رائے سے منظور کیا گیا ہے اپوڈیشن نے سینٹ میں حمایت کے باوجود مخالفت کر دی ہے تو سائبر کرائم پہلے تو اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے سوشل میڈیا پر اور کچھ کچھ لوگ جو سنسیر لوگ ہیں کچھ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپنی رائے کا ہم ایک حق تھا سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ایک قدگن لگائے گئی کہ کوئی حکومت کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی ہے کچھ ہم شخصیات کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی ہے اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سزائیں بڑی سخت کر دی گئی ہیں کچھ متنازی تصاویر بلکل ان پر پابندی ہونی چاہیے جس طرح سے ابھی سات سال قید تک شاید سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس بل میں تو اس بل کی پہلے تو اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ ضروری کتنا تھا یہ بل یہ دیکھیں جی کہ موجودہ حالات میں یہ اس سے بل کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے اور یہ جس طریقے سے پیش ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل درست ہے یہ بل جن لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ سنجیدہ لوگ یہ بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ غیر سنجیدہ یہ باتیں کر رہے ہیں بل کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں بلکل غلط تنقید ہے وہاں اپوزیشن نے جو مخالفت کی ہے وہ اس بل میں مینگنیاں ڈالنے کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہے ان کی جس طریقے سے یہ بل پیش ہوا ہے جس طریقے سے یہ پاس ہوا ہے یہ موجودہ حالات میں بلکل یہ ضروری تھا آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بات کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے دہشتگردی کی ضرورت نہیں ہے اور شخصیات کے حوالے سے آپ کسی کی حکمران ہے نواز شریف ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے عمران خان ہے کسی کا مذاق اور تضحیق یہ نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے بلکہ آپ کا جو ریگلر میڈیا اس کے اوپر ہے سارے چھوٹی سی بات ہم سب چھوٹی سی بات ایڈک کرنے دیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا پر یہ کام نہیں کرنے دیں گے کسی سیاستدان کے خلاف تو خود جو سیاستدان بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چودری نصار کے میں کوئی ڈرائکولا نہیں ہوں جو ان کے اتحضاس صاحب کے خوابوں میں آوں گا یا ان پہ میں ہاوی ہوں تو ڈرائکولا خود جو باتیں کر رہے ہیں خود ایک دوسرے کا جو مزاق اڑا رہے ہیں خود کسی کو جواب دے نہیں ہے اور پبلک اگر کسی کا مزاق اڑا دے نہیں اخلاقی طور نہیں مزاق دیکھیں مزاق اور تذہیق میں بہت فرق ہے مزاق آپ ایسا کریں تنز آپ ایسا کریں کہ جس کے اوپر تنز کی گئی ہے وہ بھی تھوڑا مسکرہ دے سر بزارش ہے کہ خود جو مرضی کرتے ہیں نہیں خود ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ جیسے آپ دیکھ لیں مشرف کا احتساب ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ حکمرانی میں جو بندہ آ جاتا ہے اس کو سب کچھ کرنے کا وہ حق مل جاتا ہے اس کا احتساب ہو جاتا ہے حکمرانی میں جو بندہ جو کچھ کرتا ہے لیکن اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور جب موقع ملتا ہے اگر حکمرانی اگر حکومت کے اندر اس کا احتساب نہیں ہوتا تو بعد میں اس کا احتساب ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے سیر اپنی رائے پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن نے اس نیشنل اسمبلی کی کاروائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پی ٹی وی نے خود نہیں کیا جو ان سے کروایا گیا ہے اور اس کے بعد میں صرف ایک سوکھی سی آ کے معذرت کر لیں کہ پی ٹی وی کو چاہیے تھا کہ پی ٹی وی دکھاتا تماموں پر دکھنے دادنوں کی حقہ ہی ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ایسا انہوں نے مظاہرہ کیا وہاں جو چمچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو پیٹھو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے لیکن یہ دیکھیں کہ جو بات درست نہیں جو متعلقہ وزیر اگر صرف یہ کہہ دیں کہ دکھانی چاہیے تھی میں معذرت کرتا ہوں سر یہ کافی ہے کیا صرف وہ پی ٹی وی صرف نون لیگ کے ٹیکس پیئر سے نہیں چلتا ہے پی ٹی آئی کے پیسے سے بھی چلتا ہے پیپلز پارٹی کا ٹیکس پیئر بھی اسے پیسہ دیتا ہے وہ پرویز رشید صاحب اس وقت کیا کہتے ہیں معذرت انہوں نے کہا لی لیکن پرویز رشید کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط بات کے اوپر بھی وہ دیکھیں کہ ان کو جھوٹ کے حوالے سے ان کی بڑی سٹوریاں مشہور ہیں انہوں نے اگر معذرت کہا لی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس وقت یہی کچھ ہو سکتا تھا اور آئندہ انہوں نے پھر کہا ہے کہ آئندہ اپوزیشن کو موقع دیا جائے لیکن فضل صاحب معذرت کے ساتھ یہ دو تین بار پہلے بھی ہو چکا ہے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا سپیکر پی ٹی وی کو ایک لیٹر لکھتا ہے کہ آپ تمام تر کارروائی دکھائیں پہلے تو کبھی کسی نے لیٹر نے لکھا پہلے تمام تک قریر چلتی رہی ہے اور اب آکے جب حکومت کے خلاف کوئی بات کرنے لگتے ہیں آپوزیشن لیڈر تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں ہر حکومت ایسا کرتی رہی ہے لیکن ایک حکومت کا ایسا کرنے کا کرنے سے دوسری کو جواز نہیں مل جاتا جس طریقے سے آپ حکومت کو کبریج دیتے ہیں اسی طریقے سے دوسری پارٹیوں کو بھی دی جانی چاہیے یہ ہمارا موقف ہے لیکن اس میں اصلاح ہو سکتی ہے لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں یہاں سائبر کرائم کی سائبر کرائم کرائم کے حوالے سے جو بل پیش ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل ہو تو سوشل میڈیا میں جو سنجیدہ بات کرنے والے لوگ ہیں حکومت کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا جس طریقے سے وہاں پہ دہشتگردوں کی فنڈنگ ہوتی ہے دہشتگردوں کے نظریہ جس طریقے سے سامنے لائج جن کے آپ جن کو آپ اس میں میڈیا ریگولر میڈیا تنقیدوں کی تشیر نہیں تشیر نہیں ہو سکتی علطاف حسین کے بیانات آپ نہیں یہاں پہ شائع نہیں کر سکتے وہ نشر نہیں کر سکتے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر وہ چل رہے ہیں وہ پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ کہاں گیا تو اس حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی بات آپ کی اپنا وہ مافیو ضمیر آپ بیان کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لیکن اس میں جس طریقے سے تضحیق ہوتی ہے جس طریقے سے گالیاں نکالی جاتی ہیں جس طریقے سے فہاشی ہوتی ہے اس کا سلسلہ وہاں پہ باندھنا چاہتے ہیں سر آخری ایک منٹ ہے مشرف صاحب پہ کافی دیر سے پروگرام میں بات نہیں ہوئی تو مشرف صاحب کا ایک بیان آیا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف محیب وطن ہے لیکن عمران خان صاحب کو محیب وطن نہیں کہا انہوں نے اور نہ تو وطن مقالف کہا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صحیح وقت پر غلط فیصلے کر دیتے ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ نواز شریف کو مشرف صاحب ایسے بلکل جی نواز شریف صاحب کو محیب دیکھیں کہ آپ کے جو حکمران ہیں آپ کو غیر محیب وطن ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہم بھی یہاں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تلقات ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو غیر محیب وطن کہیں جا وہ آپ کے نظریات کچھ ہو سکتے ہیں آپ کے تلقات کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے جو سیاست دان ہیں ان میں سے اکثر سب کے سب نہیں بلکل محیب وطن ہے باقی مشرف صاحب نے خود کون سے صحیح ٹائم کے اوپر صحیح فیصلے کیے یہ بھی غلط ٹائم کے اوپر صحیح فیصلے غلط ٹائم کے اوپر کرتے رہے اور عمران خان نے واقعی انہوں نے صحیح فیصلے غلط ٹائم کے اوپر کیے ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے اپنے الیکشن کرانا شروع کر دی وہ گربڑ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں کہ اپنی شادی کب کی ہے شادی وہ اے پی ایس کا واقعہ وہ انہوں نے شادی کر لی بلدی آتی ہے الیکشن ہوئے تو طلاق دے دی تو یہی چیزیں اور ہر فیصلے کا ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور آپ پھر دھرنوں کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ دھرنا دے حکومت کے خلاف کرپ لوگ ہیں جو بھی ہیں پناہ مالیک سے فلان لیک ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے بھی ذرا تھوڑا عقل سے کام لیں آپ کو اگست یاد آ جاتا ہے ایسے دھرنوں کے لیے تو پچھلی دفعہ بھی دو ہزار چودہ میں اور ابھی ساتھ اگست میں اور پھر دیکھیں کہ ان کے بھائی اور یہ یہ یار کوئی یہ بیل ہے کہ یہ تھگ گئے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ تانگے کے اوپر جوتے ہوئے تھا گئے ہیں اچھا وہ آخری آخری سیکنڈز ہے حنیب محمد صاحب پہ کچھ بات کر لیں کیونکہ ٹائم نکل جائے گا حنیب محمد صاحب انتقال کر گئے ہیں سر کل کل لیکن پہلے جو خبریں آئیں کہ ایک موجزانہ طور پہ بھی کہ حنیب محمد صاحب انتقال کر گئے لیکن پھر خبر آئی شویہ محمد صاحب کی جانب سے کہ چھے منٹ تک ان کی دل کی دھڑکن بندری لیکن موجزانہ طور پر چھے منٹ بند رہنے کے بعد دوبارہ سے ان کے دل کی دھڑکن چلنے لگی تو خیر ایک بڑے کرکٹر تھے بڑے انسان تھے انتقال بیس منٹ ہیں ابھی بیس سیکنڈ ہے بیس سیکنڈ ہے ابھی یہاں ٹھیک بلکل جی حنیب محمد صاحب بڑے کرکٹر تھے اور انہوں نے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں سب سے پہلے تین سو سے زیادہ سکور انہوں نے کیا ہے اور میرا خیال پاکستان میں ابھی شاید ان کو کراس نہیں کیا یا وہ ہمارے ماہرین بتائیں گے اور واقعی یہ بہت بڑا نقصان ہے ان کا خلاف کرکٹ کے حوالے سے ان کا خلاف کبھی پورا نہیں ہے فلس سب تشریف رہنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف رہ تفسیری بات کی اور حنیب محمد صاحب ایک بڑے کھلاڑی بڑے انسان اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ جو ان کی باتیں بتاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے اور جس طرح سے تمام بڑے کھلاڑی آپ جتنے بھی آلہ پائے کے کھلاڑی محمد یوسف پاکستان میں ٹیکنیک کے حساب سے سب سے بہترین کھلاڑی مانے جاتے ہیں محمد یوسف یونس کان جیسے سینئر کھلاڑی حنیب محمد صاحب سے جا کے مشورے لیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی بیٹنگ میں کس طرح سے تبدیلی لانی چاہیے اور کس طرح سے بیٹنگ کو صدار سکتے ہیں لیکن بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے کا جو ان کا سفر ہے اسے آسان فرمائے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے لیکن جو آج باتیں زیادہ اہم کی ہم نے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے محبود خانہ چکزئی صاحب آپ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ نادرہ بلوچستان وفاقی حکومت کو یہ خط لگتا ہے آپ کی جماعت کی جانب اشارہ کر کے کہ ایک خاص جماعت کی جانب سے ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ افغان مہاجرین کے شناکتی کارٹ پاکستانی بنائے جائیں اور اس کے بعد جو آپ کا افغان مہاجرین کے حوالے سے بیان آئے کہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا جس کو کوئی نکالے وہ پکتون خواہ میں آجے حالانکہ آپ کا پکتون خواہ میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے اور اس طرح کے بیانات اور اس کے بعد اب جس طرح سے آپ نے چڑھائی کی سیکیورٹی ایجنسز پر یقیناً بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے لیکن آپ کے جانب سے ایسے بیانات تو بس خواجہ عاصف صاحب یاد آ جاتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے یا آتی ہے پروگرام سے اتنا ہی مجھے ذات زیادہ اللہ حافظ